بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک سرکار دو عالم دیر احمدہ صدقہ تمام خواتین و حضرات دیر دلی دعا ما قبول اور منظور فرمائے بانیہ مجلس دیر بانیہ بجشن دیر توفیقات خیر چل اللہ اضافہ فرمائے انہوں دیوالدین محرومین اور جملہ صادات و مومنین نخار کے کائنات قرب رحمت جگہ نصیب فرمائے میرے مطمئن سامین جیسا کہ جناب دے سامنے حالات نے اس ویلے موسم بھی ایسا ہے اور سوا ایک وجہ آزان ہونی اس تو پہلے پہلے میں جند کلمات بارگاہی رسالتیں جرز کر دیں سورہ مبارکہ طلاق دی یہ قائط مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے خان کے کائنات ارشاد فرمائے ہیں سرکار دے متعلق تحقیق اتارا ہے اللہ نے تمہاری جانب ایک ذکر اللہ نے ایک ذکر کو تمہاری جانب نازل کیا ہے خالق فرمائے ہیں اللہ نے تمہاری جانب ایک ذکر کو نازل کیا ہے کونسا ذکر رسولاں وہ اس کا رسول ہے اللہ نے ایک ذکر کو تمہاری جانب نازل کیا وہ ذکر کیا ہے رسولاں یتلو علیکم آیات اللہ وہ اللہ کا رسول ہے جو تم پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے یہ مطلب حضور نویس آیت مجیدہ اچھا اللہ نے ذکر فرمائے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا سورہ مبارکہ حجر دی آیت نمبر نوچ اللہ فرماندہ اِنَّا نَحْنَو نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ دا مطلب قرآن حکیم نمی خالق نے قرآن چھے ذکر رکھے اور حضور دی ذات بابرکات نمی اللہ نے ذکر رکھے کمالے وے کے او دے بھی نازل کرنے تذکرہ فرمائے یہ دا مطلب قرآن بھی نازل ہوئے ہیں حضور بھی نازل ہوئے ہیں پریشانی دیگر نہیں قرآن نو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے حضور نو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے لفظِ نزول تو کسے پریشانی نہیں ہونے چاہے دی یہ جنہا قرآن نازل ہوئے ہیں یہ تے نازل کرنے تا بھی ایک طریق ہے حضور نازل ہوئے nem تے انہا تے نازل کرنے تا بھی ایک طریق ہے جس ذریعے نلق قرآن نازل ہوئے ہیں اولاہ محفوظ جبریلِ امین قلبِ رسول زبانِ رسول ایو زرائے نے جنہ زرائے دے ذریعے خالق نے قرآن نازل کیتا ہے اے بھی ذکر ہے سرکار بھی ذکر لیکن قدرتن ملادِ پاک مسجد دے اندر ہے تے ہور بھی بابرکت ہو گیا اگے نالوں بھی بابرکت مسجد دے اپنی میں دیکھ برکت اندھی ہے کسے میراب دے اندر کھلو کے تے قرآن سامنے رکھے مبالغہ تے بندہ کر نہیں سکتا لیکن ایک گلت ہے اے بھی ذکر ہے حضور بھی ذکر ہے لیکن ایک گلے اس ذکر دی وجہ تو او ذکر نہیں اس ذکر دی وجہ تو اے ذکر یعنی ذکر دووے نے ایک ساتھ دووے ذکر نہیں تے اللہ دی طرف ہو نازل ہوئے پہلے اے ذکر نازل نہیں ہوئے پہلے اے ذکر نازل حضور پہلے آئے نا ربیو الول چھے حضور آئے نا تے رمضان چھے قرآن اترے ہیں اچھا قرآن جدو اترے ہیں اس رات نو پوری دنیا خوشی کر دی ہے کہ اچھے نزولِ قرآن دی رات ہے اگر نزولِ قرآن دی رات ہوئے تے خوشی باستہ دلائل تی ضرورت نہیں جس رات اے ذکر نازل ہوئے اس رات اگر خوشی کرنی ہوئے کہ آج قرآن نازل ہوئے تے کسے دلیل دی ضرورت نہیں پتہ نہیں کی وجہ ہے کہ ملاد مطلق کیوں دلائل بندے تلاش کرتے حالانکہ اے بھی ذکر او دی طرف ہوئے ہیں او بھی ذکر اے دی طرف ہوئے ہیں ایک میں محراب دے بچ کھلو کے گل کر رہے ہیں اجرا ربیو الول چھے ذکر آیا نا اے نانا ہوں تھا اے نہیں سی ہو سکتا اے ذکر سانو نصیب ہی اس ذکر دی با جاتا ہوئے کیونکہ قرآن دے بولن نال حضور نہیں بڑھے حضور دے بولن نال قرآن بڑھے قرآن دے بولن نال تے حضور نہیں بڑھے حضور بولتے گئے نے تے قرآن بڑھتا گئے او بھی ذکر اے او بھی ذکر کمالے ہوئے کہ اللہ نے اس ذکر نازل کیتا تے ذرائے بکھو پہلے لوح محفوظ تا لکھیا تے او بھی ایسی لوح جڑی محفوظ ہے تے نزل بھی روح الامین والا قلبی کا ہم نے قرآن کو روح الامین کے ذریعے تیرے قلب پہ نازل کیا ادھا مطلب لوح محفوظ تا جبریل لے لیند ہے تے جبریل امین تے جبریل امین نے قلب رسول تے اتارے ہے تے قلب پاک تے قلب پاک جو زبان رسول جو نکڑ کے اس لئے اے موجود ہے تُس ہی اندازہ لاؤ اے نا پاک ہے تے جت ہو جت ہو آیا ہوئے گا ہو کہ انہیں پاک ہیں پیجن والا اللہ پاک ہے جتے لکھیا گیا ہے اوہ لوح محفوظ ہے جڑا لے کے آیا ہے اوہ روح الامین ہے میں حیران ہوں کہ جنہیں پیجے ہیں انہوں تحارت دی ضرورت نہیں اوہ سبحان ہے جتے اللہ نے لوح محفوظ تے لکھیا ہے اس لوح تے بھی کپڑا مارندی لوڑ نہیں اوہ کل بھی پاک سی تے آج بھی پاک ہے تے جنہیں جبریل لے کے آیا ہے نہ انہوں وزودی ضرورت ہے نہ انہوں گسل دی ضرورت ہے یعنی پیجن والا ایڈا پاک ہے تے جتے لکھے ہیں انہوں کپڑا مارندی ٹاکی مارندی لوڑ نہیں تے جنہیں لے کے آیا ہے انہوں گسل دی لوڑ نہیں میں حیران ہو گیا ہوں کہ جس دلتے اترے ہیں انہوں تھوندی کی ضرورت پہ گئی مولاد والا جزائے خیال عطا فرمائے ساری گالی طہارت تے چھ میرے بانو ادھا مطلب اگر لوہ محفوظ نو پاک رکھے آتے اللہ نے جبریل نو امین رکھے آتے اللہ نے حضور دی دل نو پاک رکھے آتے اللہ نے حضور دی زبان نو طاہر و عطر رکھے آتے اللہ نے ایک قرآن انہوں تک پاک ہے اجے بھی پاک ہے اجے بھی پاک ہے انہوں پتہ لگے گا کہ جدو انہوں بغیر وضوط تو ہاتھ نہیں لگ دا اب وہ جیل جیسے رسول نو کیسے بن جائے اے ادھا پاک ہے کیسے لوگ ان کے جلے حضور دی اطاعت چاہے ہیں اے قرآن ہے جی اے بھی ذکر ہے او جیلہ ذکر نازل ہوئے ہیں او دے نزول دا طریقہ ہو رہے یعنی اے نزول دا طریقہ تسی ایس قرآن تو اتے جاؤ تکتھو نکلے ہیں زبانے رسول چھو زبانے رسول چھو قربے رسول قربے رسول دے اتے جاؤ تے جبریل ایمین جبریل ایمین دے اتے جاؤ تے اللہ محفوظ بہت شکریہ اے چار چیزیں کم از کم دجھے پا سبھی بیکھو اے ذکر ہے اے کتھو نازل ہوئے ہیں تکے میں ہوئے ہیں اے دے نزول وال رخ کروگے نا تسی ایمان دیا کھنڈ بیکھوگے تے اے دے تو اتے کربے زبانے رسول زبانے رسول دے پچھے قربے رسول قربے رسول دے پچھے لوحے محفوظ تے دجھے پاسیا ہو تے جدا او drivers نازل ہوئے ہیں اے دے اتے بیکھوگے تے عبداللہ علیہ السلام اے دے اتے بیکھوگے عبدالمطلبان علیہ السلام اے دے اتے بیکھو تے دے حاشم علیہ السلام تے ہو گیا جمیں عیدے سارے ذریعے پاک نہیں ہیں اوہے عوضے بھی سارے ذریعے پاک بہت شکریہ اگلی گانے کو رہے ہیں یہ بھی پاک ہے تھا وہ بھی پاک ہے یہ بھی ہر وڑے پاک ہے شکریہ شکریہ تھا یہ بھی ہر وڑے پاک ہے اور کرسی تھے سامنے اور ٹیبل جڑا آنچ بڑھے ہیں جڑا بے کے قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس رکھ دینا نا سامنے وہ جڑا آنچ کر کے بڑھے ہیں اور سامنے رکھ دینے نا ایک میں ہو سکتے کہ مسجد دے کرسی ہوئے تو مسجد دے اگر ٹیبل بنے ہوئے کرسی پاک ہوئے تو ٹیبل نہ پاک ہوئے بڑی عجیب و غریب گھر نے پھر کرسی جو مسجد دے اندر رکھ شکریہ کے لئے کرسی مسجد دے اندر رکھی ہے یہ دا مطلب ہے سوچ کر رکھی اے کرسیاں بار بھی پہنیاں نے انہوں نے تھلیو پیر گندے ہو سکتے نہیں اے دے گندے نہیں یارے پاک ہے مسجد دے اندر ہے مسجد دے اندر ہے نا کرسی بھی پاک ہے بینڑ جگہ بھی پاک ہے تو اگر ٹیبل بنے ہیں سامنے اوہ بھٹی لگی ہے اوہ دے اتھے قرآن رکھ کے تو اسی پڑھ سکتے ہوگا نہیں جتھے سجدہ ہو سکتے ہیں اوہ دے قرآن میں تے رکھا جا سکتے ہیں یہ دا مطلب ہے کرسی تب ہے اگر بندہ قرآن رکھتے ہیں پورا تو انہوں یقین ہے کہ اے تھے بیجو نماز پڑھ لاؤ اے دے اتھے قرآن رکھ لاؤ پاک ہے سانو پتہ ہے جتھے قرآن رکھے ہیں اوہ جگہ کنی پاک ہونی چاہیتی ہے اللہ نہیں پتہ جس گود ہے جے رسول رکھنا ہوئے آگود کنی پاک ہونی چاہیتی شکریہ اے بھی علیہ السلام دیکھو جی اوہ بھی پاک اے بھی پاک اوہ بھی ذکر اے بھی ذکر ہون میں ملاد پڑھنا چاہنا میں حیران ہوں نا بندیاں تو جیڑے قبلہ ہر سال پوچھ دینے اے خوشی لیہی کتھے اوہ سانلو جی کتھے لیہی چلو اے ہی پہلا پڑھ لینے پہلا تھے اے سے میں دوبے پڑھ لینے اے بھی ذکر اوہ بھی ذکر پہلا آیتا ذکر پڑھ لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ یونس خال کے کائنات نے فرما یا ایوہ ناسو قد جاعتکم لوگو یہ جو قرآن ہے نا یہ تمہاری جانب ایک نصیحت ہے جو اتارا گیا ہے اے دا مطلبے قرآن نصیحت ہے بولو قرآن نصیحت ہے نصیحت فوت ہوئے نو کریدی کہ جہوں دے نو اے دا مطلبے قبرات بے کے بھی پڑھو نا تو نصیحت آپ ہی لینے جی یارے ہی نصیحت ہے جڑا فوت ہوگے قبر ہی ٹھڑ گیا ہے اے بکر ہی کہا لے کہ اوہ دے واسطہ بھی کوئی برکت ہوئے گی اوہ دی روح نو ہی کوئی تسکین ہوئے گی یقینا اللہ اوہ دی روح نو تسکین کر دے ہوئے گا کہ تیری قبر تبہ کے بندے قرآن پر پڑھ دیں ایک تینوں دس سنگ نصیحت فیر تیرے واسطہ بے کلنا دے پڑھیں تامی تیرے واسطہ بے دس سنگتے پڑھیں تامی تیرے واسطہ بے بندے سمجھتے ہیں ایسا دس قرآن پڑھیں اوہ دے واسطہ ایک قائد پڑھا اپنے واسطہ اللہ دیا بند دیا دس قرآن پڑھ سڑھے رہی اوہ دے واسطہ کوئی ایک قائد پڑھ یارہ اپنے واسطہ میرے بھانی فرماؤ اے نصیحت ہے دوسرا اللہ فرماؤ دا شفاہ اللہ معافی صدوری جو سینوں کے اندر ان کے لئے یہ شفاہ بھی ہے قرآن شفاہ بھی ہے اگو سنو جی خالق فرماندہ ہے وہدن اور یہ ہدایت بھی ہے ورحمت اللہ المومنین اور مومنوں کے لئے رحمت بھی ہے چار چیزان دا مجموعہ قرآن قرآنیں چار چیزان نصیحتے اے شفاہے اے ہدایتے اے رحمتے اے دا مطلبے جس کار قرآن ہوئے او تھے نصیحت بھی ہونی چاہی دی دعا پڑے تے گاہ لہن دی یہ بندے مٹھے ہو جائے جہاں جہاں میں کسی دی کرنی ہے تو ہاں سارے کمال درجہ نار بولنے انہیں میں تو نوازمہ دن قرآن جڑھکار موجود ہے اے تھے نصیحت بھی موجود ہے اے تھے شفاہ بھی موجود ہے اے تھے ہدایت بھی موجود ہے اے تھے رحمت بھی موجود ہے قرآن کر رکھ کے جڑی مائی پیراں فقیدہ تے خجر اندھی ہیں کہ ساڑھے کر رحمت کوئی نہیں ساڑھے کر شفاہ کوئی نہیں ساڑھے کر برکت کوئی نہیں ساڑھے کر بچے آنکھیں نہیں لگ دیں نصیحت کوئی نہیں پہن میری یہ جس کرتے اس طویز دا اثر نہیں ہویا بابا ہوتے کی کرے گا میں تو انہوں سچی گل پہتاستے ہیں اے قرآن تو بڑھا طویز کرنا جی جنہوں نازل کرنے والا اللہ ہے جنہوں لیون والا جبریل ہے اچھا جی میں جیڑا اتریا کرب رسول تے ہوئے تے نکلیا زبان رسول چوں ہیں اے پیر فقیر دے کلم چو نکلیا تویز بہتا اثر کردہ یا اللہ ہے محفوظ دا تویز ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے ہوئے تو انہوں ایک گل دستا ہوں اسی حضور دے دور چاہے نہیں ساں ساڑھے نصیب نہیں ہوئے حضور دی زیارت انہوں ایک گل دست دے ہوں انہوں ہی اللہ نازل کیتا ہے حضور ممی اللہ نازل کیتا ہے جیڑے بندے سوچ دے نے کدھی اسی مکہ پیدا ہوں دے تے کدھی اسی مدینے پیدا ہوں دے او تو نہیں نہ ہونویا ہونی سوچ لے آو بھی ذکر ہے او بھی ذکر ہے جنہ اثر تیرتے آئیدہ پہ ہوندہ ہے او نہیں ہوندہ ہونسی نا او یار یہ بھی ذکر ہے تے سرکار بھی ذکر نے ایک کتاب دی شکل ہے چھے حضور جسم دی شکل ہے چھاں تے نو پتہ نا جیڑے اثر آئیدہ پہ ہوندہ ہے او شکرکار پیدا نہیں ہویا کدھرے اس دور چھے بچ گیاں انہوں تے اپنے کھر رکھ کے تے تھلے ڈکیتی دے پیسے گلنے ہی نہیں جی رسول موجود ہوندے تے رکی بندہ ایک کھرانچ موجود ہے تے برایاں ہو رہی ہیں ایک کھرانچ موجود ہے تے بندے شراب گھر رکھ دے لیں قرآن بھی موجود ہے اسے گھر شراب بھی موجود ہوئے اے اثر ایدہ پہ ہوندہ ہے حضور دا کیوں ہونسی میرا خیال ہے تُسی نہ ایسی کرو ایدہ تیتیان کرلو آج دے ملاد دا اے اثر ہونا چاہیدہ ہے قرآن تے میرا حد تھی زنا تو اے منہ کر دائی شراب تو اے منہ کر دائی بھائی مانی تو اے منہ کر دائی سود تو اے منہ کر دائی بچی بے پردہ ہوئے اے منہ کر دائی بچے سویرے نہ اٹھن تے یارہ وجہ اٹھن اے منہ کر دائی جناتو اے دے آکھے باز ہونے ہونا ہی محمد دے آکھے باز ہونے مولاد وانو جزائے خیر دے بے میرے عزیزو جس بندے تھے اے دا اثر نہیں صدقے جامعہ یا نبی سرکار کی آمد مرحبا لالہ حیدلی اے جنہیں نہ کہنا سرکار کی آمد تساکھا مرحبا اے دا بھی ترجمہ سن لو اے دا ترجمہ سن لو جی اے جنہیں بچے پیونو اڑک دینے تے باپ کار آ جاتے آ کھڑ آہ 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 اببا جی آگئے نے بندے پہ آس دینے پہ کھٹی ہے جو اندہ ہے اببا جی نکڑ جان تے کارچہ رہا ہم آ جاندہ ہے اببا جی آ جان تے سارے جی انہوں بہت پیجدہ اب چار بجے ہوں تا سی اس ہڈیت رہی آگیا وہاں تک کنٹینر لگے رہے ہیں کہ کام ہی کوئی نہیں وہ نکڑے رہے ہیں لبائے کارے تو سارے کنٹینر لگے میں بہت 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 بڑی مشکل آیا ہوں تے جیب انہوں تے کھر پہلا آ جائے آ جائے آمد ہو جائے پہلا کدھی اببا جان دی میں زہرہ دے بابے دیگر نہیں کر رہے آجے تے میں تیرے اببے دیگر کر رہے ہیں تیرے اببا ٹائم تو پہلا کارا جائے سارے جیاں دے مو بڑ جان دنے بہت خوبصورت خوبصیر تو کارے جتے والد دی آمد تے خوشی ہوئے اے جڑا مرحبا ہے نا اے دا مینے شاہ باش مرحبا دا مینے کیا بات ہے مرحبا دا مینے کیا بات ہے جڑا اپنے اببے دے انتے آکھے نا کیا بات ہے اببا جی آج دے کمال کی تیجے او دا حق کے کے بطول دے بابے دے انتے مرحبا کے صدقے جاماں مولا تو انہوں جی صحیح خیر دے بی باتول دے بابے دے انتے مرحبا اوہ اکھے جڑا اپنے بزرگ دے انتے مرحبا اکھے او جڑا اپنے اببے تو تنگے باتول دے بابے انہوں کی سنگے کیوں بچے تنگنے پہ ہوتوں صرف وہ آکے پوچھ دے اے کی کیتا جی اے کی کیتا جی اے کی کیتا جی صدقے جاماں اے کی کیتا جی اے کی کیتا جی اے کی کیتا جی پہلے محمد تھی زیارت تھی سنو نہیں ہوئی اے ہو سکتا ہے کہ اللہ آخری محمد نو پیج کے وخاہ چڑے کہ پہلہ کیویں دا سی سنو اٹھاؤ جناب جی میں بزرگ آکے پوچھ دے نا اوہ سیکل بار پیچ گیا ہے اوہ کسے موٹر تے کوئی کاغذ نہیں پایا اوہ بھارش بھی ہون دی ہے اوہ لیلا کسے بدہ جی اوہ یہاں کی اوہ یہاں کی کیتا جی اوہ آکے کی تاں تینو ڈھا رہا ہوں دا نا نا ہی آوے نا ہی آوے اک تینو میں تساں جدن آخری محمد آیا نا انہیں پوچھنا ضروری آکے کی تا ہی ہائے آکے کی تا ہی تے آکے کی تا ہی ہونہ اکھو مرنل ملکے آمد مصطفیٰ مرمان مرمان ادھا مطلب بے سانو خوشی سرکار دے ہون دی پہلائے دی گھل کریے ادھ چار شہمہ موجود ہیں نصیحت بھی موجود ہیں نصیحت بھی موجود ہیں شفا بھی موجود ہے ادھ چہدایت بھی موجود ہیں ادھ بچ رحمت بھی موجود ہے بندے چاہدہ پہلا کوٹ پھرن تیں انتے لہوی بچ دارچین ہی آئی سوات آگیا لے تنوں دارچین تیر گھر بچ ساؤں بھی آئی انہوں نے آگر تاں تا لاشی بھی آجے ادھ چہار جنیاں شہمہ وچ نہیں ہیں جنیاں شہمہ چاہ دے وچ نہیں ہیں تینو بکھری بکھری دا سواد آگیا ہے ایک چار شیمہ جو قرآن دے بیچنے تینو ایک دا بھی خشبو بیچو نہیں ہے کوئی نصیحت ہی آجن دی کاروچ شفاع ہی ہو جن دی کاروچ رحمت ہی آجن دی کاروچ ہدایت ہی آجن دی ایک چار شیمہ دے مجموع ہے انو پیج کے اللہ فرمایا انو میں نازل کیتا جے میں کیا فیر ہون ملاد دی طرف آ رہا تو انو پتا ہے نا وقت دے مطابق میں پڑھنے کھلا ٹائم نہیں انو میں چھاڑ دیا گا ٹھیک پانچ منٹ پہلے سوا ایک تو چھڑنا گا تاکہ آزان ہو جائے ہرج نہ ہوئے مسجدے جڑی اہم گر لے اہم اللہ فرمایا دا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے کن سے جن کے لیے قرآن آیا جن کے لیے قرآن آیا ہے ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ فرمایا دا بے اے بے دا ترجمہ اے بے دی تفصیل اے کرنے اور جیدہ کام ہوئے اے یہ مامہ نے جانا دے تھوڑا بہت اے یہاں مامہ نہیں سیرتے ہوں انہاں تھی زمداری ہو رہے ساڑھی زمداری ہو رہے تو اڈا کی خیارے پکا خراب ہو جائے تو میں چاڑ جانا سٹول تھے جیدو میں نے پتہ ہی نہیں تو میرا خیارے کاریگاروں ساتھ لینا چاہیے اے جیدے علماء ہوں دے نا جی کچھ گلہ ہی نہ رہی ہوں دیا تیرے مہرے ایک ڈاکٹرہ دی بادری ہے کہ بندے نو کھانسی لگی ہوئے چس دا سپیشلس تاں دے تن اک ور ہی نہ ہارڈ سپیشلس تن چیک کرا لے میں سینے دا علاج کرنا اگر دل خراب ہوئے تو اتھے لے جا اک ور ہی تا چیک کرا کے آجا اور رپورٹ دے ہوئے گا تے گو میں تم دعائی دیا ڈاکٹر چاہوصلہ ہے وہ کسے ڈاکٹر آلکال چڑھے کسے مولوی چاہوصلہ نہیں پھر مسئلہ نہ ہوں دا ہوئے تو کسے مولوی آلکال چڑھے میں توڑا صحیح گال دا ستاں ڈاکٹر دی بھی اس لی نہیں ہوں دی وہ سمجھ دا پھر کوئی گال نہیں تو میں دا سپیشلس تھی نہیں ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوں دے جنا تو آڈی کیا بات تو آڈی کیا بات میں نا ڈاکٹر پڑھے لکھے ہوں دے وہ دجھے ڈاکٹر ریفر کر دیں دے وہ اندروں چیک کر آکے آجا پروفیسر بھی پڑھے لکھے ہوں دے الجبری دا پروفیسر کدھی بھی اسلامیات دی پیر اڑچے نہیں جاندے انہوں پتا ہوں دا اسلامیات دے ٹیچر جائے گا جننے پڑھے لکھے رہے نا سواہے معلومیاں تو یا پڑھے لکھے نہیں تو یا خورے کینے انہوں دا نہیں دل کر دا کہ میں نا مسئلہ نہیں ہوں دا تو میں کسے وڈے مہورویل کالچھنا او سمجھ دا جدو میں کسے وڈے مہورویل کالچھنا اگگوئے نے انہوں ہی ساتھ لے نا توہاں توہ جو نہیں فرمائی جدو میں آکھے کبلہ کہ انہوں کو مولی صاحب کو ٹرچا حقیبلہ کو ٹرچا جا کے پوچھ لے تو بندے آگھے نہیں ایکی کوئی گال نہیں میرا خیال کال دینا چاہیدہ ہے تو وڈے کامنو آتھا نہیں پانا چاہیتا میں ایسے ایسے بندے پھسے بیکھے نے وڈے کامنو آتھا پاکے تو پھر وڈے نو مگو آکے آکھنا تو سین آنا ہوں دے تو میرا کھاک نہیں سی رہا میرا خیال ہے پہلے ہی ہوں دے اللہ کہل دینا چاہیے یا رب پہلے ہی کہل دیو نا پریشانت ہے نا میرے محترم سامین اججی بے بے نا بے او میں اینا لٹور دینا اللہ فرمان دے میں نے قرآن کو بھیجا ہے نازل کیا ہے تمہارے لئے ہدایت کے لئے شفاہ کے لئے رحمت کے لئے جب میں ایک اللہ گرنہ دے بندے چپو جن دیں کیونکہ بندے تھی سمجھ دیں یہ تھی آیا ہے صرف چکڑ واسطے رکھو میرے سیرتے رکھو میرے سیرتے کچاری جاگے اے سکام بھی آیا ہے اے رحمت بھی ہے اے برکت بھی ہے اے شفاہ بھی ہے اے ہدایت بھی ہے قرآن میرے سامنے میں مہراب جکلوتا ہوں نہ ایک قسمہ چکڑ واسطے اترے آجے تے نہ چمن واسطے اترے آجے اے ہدایت واسطے اترے اے اندر دیاں بیماریاں دی شکریہ شفاہ واسطے اترے یارہ ملاد دا مطلب بیوی کے سرکار دی توصیف ہوئے تے کچھ نہ کچھ ساڑے پلے بھی پہ تو اڑے نہیں میرے بھی تے تو اڑے لی میں تو اڑے نال دا ہوں میں کوئی وکھری مخلوق نہیں اے ساڑیاں کتاں یا جو یا متاسنا معاشرہ دیاں اے ساڑے کار بھی آئے ہیں ساڑ دور کرن دی کوشش کرنے چاہیے دی ہر ملاد تے کچھ تے تجدید ہے دونی چاہیے دی ہر ملاد منان تو بعد میرا خیال ہے کہ بندے نو کم از کم ایک شے چھڑ دینی چاہیے دی جڑی زہرہ دے بابے نو نا پسند مولا تو انو جزا دے دے یار کچھ نہ کچھ تے یار اس ملاد پاک دا اس محفل پاک دا فائدہ بھی ہونا چاہیے دے بہت شکریہ اللہ فرما دے حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا نزول رسول بھی میں پڑھنا اسے کم ہی آیا میں یارب پڑھنا ہے میں ملاد فکر نہیں کر نہیں لیکن قرآن دےinating پہلے سنو اللہ فرما ہے قُلْ بِفَضْ لِلَّهِ وَبِيْرَحْمَتِهِ دووری بی آیا ہے بِفَضْ لِلَّهِ یہ آیا ہے تمہارے سپاس اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ کے فضل کی وجہ سے وَبِيْرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے بندے ترہ چار نے جڑے اگلی گلتے پہنچے کہ گو مکیڑی آیت پڑھنا چاہنا یہ قرآن اترا ہے بفضل اللہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بابی رحمت ہی اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے حضرات یہ اللہ کے فضل سے آیا ہے اللہ کی رحمت سے آیا ہے یہ وہ ذکر ہے جو فضل کی وجہ سے آیا ہے یہ وہ ذکر ہے جو رحمت کی وجہ سے آیا ہے اور میرا رسول اللہ فرماندہ حبیب وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وہ تو خود فضل بن کے آیا ہے قرآن اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے اور میرا نبی خود فضل کبیر بن کے آیا ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے اور وہ رحمت اللہ العالمین بن کے میرا خیال ہے کوئی مایار بلند ہو رہا ہے جنب میں پیانا یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے تو میرا نبی خود فضل کبیر ہے اور یہ رحمت کی وجہ سے آیا ہے اور میرا نبی خود رحمت اللہ العالمین ہے انتہانل سن لو ملاد کتے لکھے آیا ہے تے خوشی کتے لکھی جی میں پڑھ دینا اللہ فرمان دا ہے یہ جو اللہ کے فضل کی وجہ سے آیا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے فَبِيْزَالِكَ یہی وجہ ہے فَلْيَفْرَهُمْ میں کہہ رہا ہوں خوش ہو جاؤ کیا بات ہے بھائی خوش ہو جاؤ کس پہ اس کے اترنے پر جو اللہ کے فضل کی ہے ہے وجہ سے آیا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے آیا ہے فرحد توہاں لفظ سنیا ہوئے گا فرحد فرحد دا منا خوشی فرحد دا منا کیبلا خوشی اللہ فرمان دا ہے فَلْيَفْرَهُمْ پاس خوش ہو جاؤ پاس خوش ہو جاؤ قرآن توہڑے میرے درمیان زمینے ایک خوشی دی اجازت کون دے رہے خوشی دا حکم کون دے رہے اللہ فرمان دا ہے خوش ہو جاؤ اور رحمت آگئی جی خوش ہو جاؤ ہدایت آگئی جی خوش ہو جاؤ شفاہ آگئی جی خوش ہو جاؤ نصیحت آگئی جی اللہ فرمان دا ہے خوش ہو جاؤ میں کہا اللہ اس خوشی جو کنہ کو فید ہے لو بھائی جنہی جنہی کسے نوں عبادت یاد ہے ذہن چھے رکھو اللہ فرمان دا ہے ہوا خیرن ممہ یجمعون جو کچھ تم اکٹھا کر چکے ہونا سب سے زیادہ خیر اسی خوشی میں ہے صدقہ جاؤ سب سے زیادہ خیر آئیتہ نمبر دست دیا کسے بھیلے کسے نوں ضرورت محسوس ہوئے جو میربانی کر کے آپ بھی جا کے پڑھے آئیتہ نمبر ستونجا تے ٹونجا سورہ مبارکہ یونس اللہ فرمان دا خوش ہو جاؤ آئے خوش ہو جاؤ تو اوہ قرآن آیا ہے جو رحمت کی وجہ سے فضل کی وجہ سے ہون سوچو اے جڑا قرآن فضل دی وجہ تو آیا ہے اے دے آئون تے خوشی کریئے تے اے دے بڑی خیر ہے تے جڑا خود فضل بن کے آیا ہے صدقہ جاؤں اے دے آئون تے خوشی کرانگے تے کنی کو خیر ہوئے گی جڑا اللہ دے فضل دی وجہ تو آیا ہے اے دی خوشی بچے نی خیر ہے تے جڑا آپ ہی فضل بن کے آیا ہے جڑا آپ ہی رحمت بن کے آیا ہے اوہ دے آئون تے خوشی کرانگے تے کنی کو خیر ہوئے گی اے دا مطلب ہے اے بھی ذکر ہے او بھی ذکر ہے اے آوے تے خوش ہو جاؤ پھر بھی خیر اے آوے تے زیادہ خوش ہو جاؤ پھر بھی خیر اے دا مطلب ہے ملاد و نبی مناؤ خیر ہے سبحان اللہ ملاد و نبی مناؤ خیر ہے خیر ہے بلکہ اے دے ویچی خیر ہے اے دے ویچ بہت بڑی خیر ہے اگر وہ جڑی بندیاں گال بنائی ہے وہ بھی سن لو وہ کی فرمان دیں وہ فرمان دیں جب صحابہ اکرام نے جلوس نہیں کر دے تے تسیب بہتے آشک ہو تو سن سنیے گا اے بقیدہ بے کے بندے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے جلوس کڑیا ہوئے ملاد جلسہ کیتا ہوئے کو حضرت عمر فاروق اللہ جلوس نکڑ کے حضرت عثمانہ لگیا ہوئے حضرت علیہ اللہ جلوس نکڑ کے حضرت ابو بکرہ لگیا ہوئے جتو صحابہ جشن نہیں منایا صحابہ ملاد نہیں کیتا تے حیران ہا کہ تسیب بہتے آشک ہو اے جننے بندے آن دن کہ صحابہ اکرام نے ملاد نہیں منایا ملاد دا مطلب حضرت دی خوشی اے ہی نا سمڑے آل کی ترجمہ ملاد دا حضرت دی خوشی اے جننے بندے صحابہ اکرام دے مطلب کے گھرے کر دے نا اُنہ ملاد کتے منایا سی اُنہ ملاد اگر من کو تاریخ دے والے پوچھنے تاریخ دے تاریخ دے بڑی جی غلط ہے میں پھر کہہ رہا ہے تاریخ بڑی جی غلط ہے ترے طریقے سن دین دیا تھارٹی دے ایک قرآن ایک عقل ایک حدیث قرآن پیٹنٹ ہے اید زیر زبر ای تبدیلی ممکن ہے ایدھے لوگاں دا دا نہیں لگا کیونکہ قرآن باہر ہر قرآن ہے اگیسی عقل او جیڑی عقل ہے نا او بھی جیتھے ہوندی ہے نا او تھے بے عقل نو دس بندے مل جاننا بے عقل نو دو ترے عقل مند بھی بے چوندے نا او اے بے عقل گالب آواجی کرے نا ان دس بارہ نال مل جان گے لیکن ایک دو بھی ہوئے گا جا راکھے گا نہیں بھائی نہیں ایک گال عقل نہیں مندی بے وکوف راکھے بندے لگ جان دے نا میں تو انہوں ایک مثال دینا بخاری شریف صحیح بخاری شریف یہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم نے ترہ برتبہ زدگی چھوٹ بولے کنی باری ترہ باری اگر کوئی بندہ ساؤں جائے مسید تے اوہ دا کیا لاج ترہے تکبیر اللہ اے راں جی ترہے دادا اللہ ترہے حادلی باری ترہے بلائے حقیقت اللہ جشن عامد رسول زندہ لاؤج رہا مر اے میں نے یاد آیا میں اپنے دادا جی نہ جان دا سا مسجد ایک جمعہ پڑھ اوہ تھے وڈیرے بندے ہیں جی بیٹھے اندے سان جلے پکھا بھی آب ہی جالتے ہیں ہندے سوتے ہوئی آب ہی اندے اوہ میں نوہ سمجھ نہیں سی ہوندی پیچھے رہا بندہ ہیں جی نہیں کرتا ہے پکھا بھی نال مٹھا ہی ہو جان دا میں ان اکھاناڑ بیکھا جی میں مسجد چوٹ سنی بول ریکھ لو جنی وڈیرے بندے اوہ سبانی اوہ پرالی تھا لے اندی سی اوہ کوئی شرہ بندہ بھی آیا کہ سارے کال پرسویں پیدا ہوئے میں پہنا پرالی اندی سی مسجدہ دے مجھ پائی کٹر جا پائیا اندہ سی تے اتھے بے آکے بندے پکھا چل دے گرمی اوہ پھر آنج کر کے نا پیل آنج کر کے چل دے اندے آنج بھندے تقریر دے ہو لی اوہ جو دو ڈنڈی بھائی دیسے ناکتے ہو دو آدھے سن نارا ہے تک بھی آج میں نو بڑے چیر با دے گا لی آدھے پیس ہوتے ہو انہیں تے نارا تو سامارے ٹھیک ہو نو جیو بھی جا گئے نے میرے کوئی ٹائم با کوئی بہت تھوڑا بچ دے پیا میرے مہترم سامہیں اجنہ صحابہ اکرام دے ہاں میں ارسے کہا رہا ہے سبھی عقل بھی تو کچھ ہے نا عقل ناروی بندہ کچھ تے کامل ہوئے نا یارو کئی تے بندے نو بے عقل نہیں ہو رہا جب ہو جانا چاہی دا منو اے فرماؤ بندہ ایک واری نڑکے نو آنجے کرے آنجے اسے دیتھلے ہی جا بجے تے پانی دا کترہ بھی نہ ہوئے سمجھ ہوں دیئے نا بوکی کوئی نہیں بولو تے پھر بندہ بالتی لینٹور جاکہ میں تھو ہی پر نہیں یارو اکل کنو کچھ تے کام بندہ لے سکتا ہے پڑے حالی خیال نہیں بھی بندہ ہوں دا اکل کنو تے کام بندہ لے دے اکل تے انپرش بھی ہوں دی پڑے لکھج بھی ہوں دی یہ بخاری شریف دی روایتیں کہ حضرت ابراہیم نے زندگی تین مرد بہ چھوٹ بولیا علامہ فخر الدین رازی نے ایک گل لکھی اس حدیث دے تھلے وہ فرمان دیں ہم حدیث کا انکار تو نہیں کرتے حدیث تو رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے مگر کیا کریں کہ اگر اس حدیث کو حدیث مان جائیں تو نبوت پہ جھوٹ سادر آتا ہے لڑی کیا بھات ہے یار انپرڈ بندہ ہی تھے بھا میں اتنا گل کرنا وہ اندھا اس طرح نبوت پہ جھوٹ سادر آتا ہے لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ رابی جھوٹ بول سکتا ہے نبوت جھوٹ نہیں بھئی رابی تے جھوٹ بول سکتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے نبی نے ایجی نہیں فرمایا یہ دہ مطلب ہے اکرکلت کم پر دکھو لینا چاہیے میں دسنا تیسرا طریقہ ایسی کہ حدیث دا اتھے دا لگیا بندہ دا میں پیانا اتھے دا لگیا بندہ دا قرآن تے بھی نہیں لگا اکل تے بھی نہیں لگا کوئی نہ کوئی بندہ بول پہندہ ہے کوئی نہ کوئی بندہ بول پہندہ ہے پہنچ جو ہو نہیں سکتا اگر کسے تاریخ یا حدیث دی کتاب یہ لکھیا ہوئے کہ محمد لکھنا پڑھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ہاں اکل مند مندہ ہی نہیں ہاں سوبر ہی لکھیا ہوئے اکل مند نہیں مند تھا کہ بندہ پوچھے کہ نبی پاک لہنا پڑھنا نہیں سن جانتے تو لہنا پڑھنا لوگا کتھوں سے کیا ہے جو علی محمد کتاب حبال حکمہ اوہ کتاب و حکمت ہے مولنم پڑھ کے آئے نہیں اکل بھی تو کوئی ہوندی ہے نا لو اکل دیگھا سن لو اکل مند نو میں آکھیا بڑھے رہی سن میں آکھیا ہے یہ فرماو کہ نبی پاک لہنا پڑھنا جانتے سن آئے نہیں تو میں ہاں کھاتے کے دیکھوں لکھواندے سن اے صحابہ کھڑوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھڑوں میں کہاں مثلا کہڑے صحابی تو انہوں یاد رہے کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہاں سولہ حدہبیہ لکھی سی وہ پڑھنا میں جانتے سن تلکھنا میں جانتے سن تو میں کہاں اوہ کتھو سیکھ گیا سن کہنے لگاو نا انہوں سیکھن دی کیا رہی لوڑ سی اور سونے دی زبان نہیں سن چوس دے رہے باڑی کیا بات ہے سبحان اللہ آخر بندے چکل ہوئے تھے ایک ور دو رو پوچھے جدے لعا پہ دہنے چیتنی تاثیریں اور خودر بڑھ کیسے ہو جائے اور یار کوئی اکل ناڑ بھی بہت شکریہ بابا جی اکل ناڑ تو بندے نو گل سوچنی چاہیے تیسری گل میں کر رہے ہاں اکل ایک قرآن تو پیش نہیں گئی ایک اکل تو بھی پیش نہیں گئی تریجہ ایک گل سی کہ او نہ فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے ائی تھے بندے مکجاند نے کہ حضور نے فرمایا وہ تیس کی کرے حضور اس قسم دیاں حدیثاں کڑیاں گئی ہیں شبلی نمانی لکھ دینا سیرت النبی کہ ان حدیث نوزب اللہ بنائی گئی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جیڑا وقت دا حاکم ہوئے او کوچھ کرے انوا کھڑا کوئی سن لو بھائی سن لو جیڑا وقت دا حاکم ہوئے او کوچھ کرے انوا آنکھڑا کوئی نہیں تی پھر مگاہی تو چاہاں چاہاں کیوں پہ کر دے ہو جیڑا جو مرضی کرے اچھا ساری پی ڈی ایم بار آئی ہے مگاہی دی وجہ تو تو ساتھ دے اندر آن دی وجہ تو ساری تحریک لبائک بار آئی ہے او جو کر دا ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے جن نے نکڑے نے حدیث دا من کرنے بولو بولو اگر حضور نے فرمایا وقت دے حاکم نو وا علماء کراؤں ایک عالم نے لکھے ہے دار اصر یہ حدیث بنائی ہی یزید کو بچانے کے لئے تو ساگاور فرمایا اے بقیدہ بنائی گئی ہے تاکہ یزید جیسا بھی جو مرضی کرے حضور دا فرمان ہے حضور دا نہیں یہ فرمان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لوگاں آکے پوچھیا کہ سنے ہیں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بی بیاں بندے رون کھلو کے مردے تھے تے مردے تھے پہار ہوندہ ہے بی بی فرمایا ہے غلط ہے مردے تھے کھلو کے بندے رون تھے مردے تھے پہار کیوں انہوں نے بی بی نبی نے فرمایا ہے ہائے ہائے بی بی فرمایا ہے نبی قرآن کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتے نبی کے موں سے قرآن نکلتا ہے قرآن کی مخان فتر نہیں نکلتی بی بی نے ایک آیت پڑھی ہے بی بی نے فرمایا ہے قرآن کہتا ہے کہ حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر بندہ اپنا حساب دے گا جب حساب ہی ہر بندہ اپنا دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے مر کو ہی رہا ہے رو کو ہی رہا ہے اور حساب کو ہی دے رہا ہے ایتا مطلب ہے یا قرآن نہ نہ مسئلہ لہونا جی سال اٹھاؤ جی اکل نہ ہونے جی آج یہ لوگ آخر نے فرانی حدیث تین صحابہ میں نو پتہ توں میں اس ملاد نو صحابہ کرام دے کیوں پھائے جڑا بندان دانا صحابہ کرام نے حضور دے خوشی نہیں کرتی وہ صحابہ دا گستا کے وہ صحابہ دی توہین کر رہے توہین میں تو انہوں دلیل دینا مسجد دی کھلو گا اللہ فرما دا بشر المومنین بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا یہ مومنوں کے لیے خوش خبری ہے یہ مومنوں کے لیے آج جنہیں آج کل مومن بڑھے ہیں میرے بھر گئے ایک تو اڑے بھر گئے یہ جنہوں یا ایوہ اللہ سینہ آمانوں کہہ کے اللہ کو کام دستہ سکے مومنوں کرو سب تو پہلا بے گوار جاڑے کردے سن سب تو پہلا صحابی کردے سن سبحان اللہ ایک کوئی تسانی صرف سبحان اللہ کے باقیانوں منا کے جہاں گا میں پا میں نماز پڑھوں تو فیر پڑھوں یہ جنہوں اللہ فرما دا سینہ مومنوں نماز پڑھو جنہوں مومن پڑھتے سن انہوں سحابان دے جنہوں اللہ فرمایا نا روزے رکھو جنہوں سب تو پہلا مومنوں رکھے لیں انہوں سحابان دے جنہوں اللہ فرمایا نا زکاة ادا کرو جنہوں سب تو پہلے اپنے مال جو زکاة ادا کیتی ہے انہوں سحابان دے جنہوں اللہ نے فرمایا مومنوں حاج کرو جنہوں سب تو پہلے حضورنال حاج کیتا ہے بولو یار کی ہو گیا جو نا نو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آتن جدو سب تو پہلے اللہ نے فرمای یا ایوہ اللہ زینہ آمانو سلو علیہ بسلی متسلیمہ ہوں تو ساتھ سنے سب تو پہلے درود کنے پڑے اپنے مو چو آکھو یار صحابہ نو صحابہ اکرام نے اللہ فرمادہ بسلی متسلیمہ تجدت درود پڑو نو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے پھر سب تو پہلے تسلیم کینے کیتا ہے درود والن صحابہ نے اچھا اللہ کے مومنوں درود پڑو تے صحابہ پڑن اللہ کے مومنوں تسلیم کرو تے صحابہ تسلیم کرن اللہ کے مومنوں نماز پڑو تے صحابہ پڑن اللہ کے مومنوں روزہ رکھو تے صحابہ رکھن اللہ فرمادہ مومنوں سکات دےو تے صحابہ دےن اللہ فرمادہ مومنوں حاج کرو تے صحابہ حاج کرن اللہ فرمائے مومنوں خوش ہو جاؤ تے صحابہ خوش نہ شاہ باز تیرے جمن دے شاہ توہین کی تیا صحابہ دی تو اڈی کیا بات ہے جی تو سائدہ اچھا سمات فرمایا میں پہنے توہین کی تیا صحابہ دی جنہا بندان دے صحابہ نے خوشی نہیں منائی تھی اس بیوکوف کو صحابہ کے ایمان بشک ہے کیونکہ سب سے پہلے قرآن کے حکم کو پورا صحابہ کرتے تھے جہاں نراز ہندہ ہو جائے میرا اپنا میں کوئندہ تھی ہو جائے سب تو پہلے قرآن دے حکم نم منی صحابہ اے کرام نے جنہوں وچوں سوڑ پڑی یہ بھی آرے رسول دی تو گل کیوں نہیں کرتا اوہ آرے رسول دے منواندے سر نا اوہ آرے رسول دے تے ہوتے درود دے نا پڑھ دے تے صحابہ ساننا ایک واری درود پڑھو مسجد دے چھپے اللہ ہم سوڑے اللہ محمد ہیں منوے سے مسجد دے تقدس دی قسمیں لوڑ کو انہی قرآن سامنے میں صحابہ بھی انجی درود پڑھ دے سا مورا بھئی تو انہوں جزائے خیار دے پوری دنیا دی یہ کتب چھے لکھے ہیں کہ جیڑے والے حکم آیا ہے نا جی حکم آیا ہے کہ درود پڑھو تو نبی پاک نے درود دست ہے تمام کتاب پاچے لکھے ہیں اللہمہ سولے اللہ محمدن وعلی آل محمدن کما سولیتا علی ابراہیما وعلی آل عبراہیما انکا حمید مجید ہون پتہ لگ گئی نماز بیچ اللہ نے اس درود نو رکھ کے دسے آئے دسے آئے کہ جنہ نو نبی چھاڑکے گئے ہیں او نبی دی آلے جنہ دے بیچ آیا وہ ابراہیم دی آن اس نے غور نہیں فرمایا میں تھے ہی بکا گئے نا اجنیا بندیاں صحابہ کرام تے پاچھڑے ہیں نا کہ انہاں ملاد نہیں منایا انہاں تحیل کیتی ہے صحابہ دی اور خوشی کرنی سب تو پہلے صحابہ سی اگلی رہ گئے گئے میں تنوں وچوں جاننا جو پیپاڑے پیپاڑے ہیں انہوں جانتے ہیں دو دی دو دی انہوں جانتے ہیں تے مولوی میں تنوں اندروں جاننا اندر ترے گئے لے کہ ملاد آلی گئے صحابہ تے پاچھڑو صحابہ دے پاچھڑو تاکہ انہاں دا پتہ نہ لگے جنہاں دی گودھے چھ ملاد ہویا سی یار سب تو پہلی خوشی تے اس دورتے ہیں مومنہ کرنی سی نا اے چلا سمڑے یار ملاد ہو رہے ہیں آج کی ہے ربیو لبل دی سوڑا آج جو ہو رہے ہیں آج جو ہو رہے ہیں پھر آج جو ہو رہے ہیں اس مسجد سے آج جو ہو رہے ہیں ایس وقت ہو رہے ہیں ایڑا وقت جا رہے ہیں ایس وقت ہو رہے ہیں اللہ دے ہو بندی ہو جس وقت رسول آئے سان نازل ہوئے سان او دووی مومن آئے سان نا میں قرآن پڑھ دیں اللہ فرمانتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران خالق فرمانتا ہے اے میرے حبیب اس میں ان لوگوں کو کہہ دے اللہ نے احسان کیا اوپر مومنوں کے اللہ نے احسان کیا اوپر مومنوں کے کب ایز ایز با اصفیہم رسولا جب ان میں رسول کو بھیجا جب بھیجا جب میں یہاں پہنچا کی بزا پڑھ رہے تھے جڑا ہونا آئے گا ہونا ہو نہیں جب میں آیا تو علی ناصر پڑھ رہا تھا یہ دا مطلب ہے جڑا وہ دوں آیا وہ دا جب ہو رہے جڑا ہونا آئے گا وہ دا جب ہو رہے تھے جڑا پچھلے ٹیم آئے وہ دا جب کھو بھی نہ وہ دا جب میں پہنچا لوگ جہاں چکے تھے یہ دا مطلب ہے ہر جب دا وقت اپنا ہے جب میں پہنچا وہ پڑھ رہے تھے جب میں پہنچا یہ پڑھ رہا تھا جب میں پہنچا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تھا جب میں پہنچا ازان ہو رہی تھی جب میں پہنچا نماز ہو رہی تھی یہ دا مطلب ہے ہر جب دا ایک وقت اپنا ہے میں ان مسجد چکھلو کے کہا رہا ہوں حضور جب میں یہاں پہنچا یہاں مومن موجود تھے اللہ فرمان دا جب ہم نے نبی کو بھیجا مومن موجود تھے اور ہم نے ان مومنوں پر احسان کیا کون سنو مومن دو قسم دے مومن نے پہلی قسم اونا پہلی قسم اونا مومنہ دیئے لو جی پانچ ایک منٹ باقی ہے دو تین منٹ ہور لینا پہلی قسم اونا مومنہ دیئے جنہوں نبی آ کے مومن کیتے ہیں بولو بولو وہ جڑے میں گے پہ پڑھتا تھا جڑے آ کے مومن کیتے ہیں آ کے جڑے آن دیں نا صحابہ نے ملاد کیوں نہیں منایا اونا مومنہ نو جان دیں جڑے نبی نے آ کے کیتے ہیں ہے نا جڑے نبی آ کے مومن کرتی ہے نا اوہ کمال کمال دے مومن نے اے چودہ بندے بدر شہید ہوئے نا جنہاں نبی دی جتی تو جان قربان کر شڑی ہے چھوٹے مومن سا ستر بندے اوہ دے شہید ہوئے نا وی بندے خیبر شہید ہوئے نا اے بڑے بڑے مومن ہی اور انساران تا نبی دی جان نسان ادھا مطلب ہے بڑے بڑے مومن سن جنہاں نبی نے آ کے کیتے ہیں جنہاں نبی آ کے مومن کرے اوہر نے جنہاں دی گودے جائے اوہر نے کیا بات ہے اوہر نے ہاں ایک گلپ کیے جن کو نبی آ کے مومن کرے ان کو رضی اللہ کہتے ہیں جن کی گود میں آئے ان کو علیہ السلام سبحان اللہ علیہ السلامہ دی گودے جی رسول دا ملاد ہوئے لوجنا پہلی آخری گل کرنا کئی بندے اولاد تو پریشان ہیں کئی اببے تو پریشان ہیں میں ثبوت دےنا حضرت نو اتنے نسب تو پریشان نہیں سانا پتر تو پریشان سانا پہ ساڑے چویں جی دا نہیں سی ہونا چاہی دا جویں اببہ ڈاکٹر ہوئے دادا کسے دور چو برگیڈیر ہوئے چاچا بینک مینجر ہوئے تے کو منڈا چر سپینر لگ پہ اوہ سارے آن دنے ساڑے بیجھتے ہیں جی دا آگے کوئی نہیں ایدہ مطلب ہے وہ اتنے پریشان نہیں بھولو جلدی بھولو چھٹے لگا تھنے پریشان کئی بندے ایسے نے جڑے پانچ وقت دے نمازی نے روزہ کذا نہیں کر دے تے دادا پر دادا ہونا دا چور رہا ہوئے اوہ نماز پڑھ کر نگلتا تو لوگ کی آن دے ہی 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 رو اندہ نماز نوں سارے علاقے دی ہمج جاہے جا دادے کو لب دی اوہ دادے تو پریشان ہوندہ ہے پہ بزرگو کئی کر گیا ہے وہ میری نماز بھی لے گیا غیر ہے نا یہ دا مطلبے کوئی اتلے نصب تو پریشان ہے کوئی تھلڑے نصب تو پریشان ہے واہ میرا رسول کائنات تیرے جیسی ہستی آئی کوئی نہیں اللہم سولے على محمد وانا آل محمد کما سولیتا على عبراہیما وانا آل محمد میرا اشارہ پہ بین دے ہو یار اشارہ بیکھو کوئی جو تو پریشان ہے کوئی تھلے نصب تو پریشان ہے نو تھلے پریشان ہے کہ میرے نجدہ نہیں سی ہونا چاہیتا کہ کئی بندے مسلمان ہوگے پریشان سن کہ ساڑھا دادا اجدہ کیوں سی انہوں نے میرا اشارہ بیکھنا میرے بانی کرنا یا نبی تیرے کمال تصدقے اللہم سولی على محمد وعلا آل محمد اللہم سولیتا على عبراہیما والا آل عبراہیما انہا کامیت و مجید تیری جتی تو کائنات واردیاں تینو ادھوں میں کیے فیر بھی درودا لے دے تینو دھلوں میں کیے فیر بھی درودا وما علینا اللہ البلاغ المبی